پنجاب اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس آج ہوگا حکومت اور آپوزیشن نے اپنی اپنی حکمت عملی تیگ کر لی اسپیکر سبتین خان کی جانب سے بلائے گئے اجلاس کا ایجنڈا جاری وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کے لیے اعتماد کا ووٹ لینا ایجنڈے میں شامل نہیں پی ٹی آئی اور قاف لیگ کی مشاورت مکمل نون لیگ نے اجلاس سے پہلے پارلمانی پارٹی کا اجلاس طلب کر لیا وزیر اعظم کی ہدایت پر رانہ سنہ اور خاجہ ساد رفیق اجلاس کی صدارت کریں گے اسمبلی سیشن کے لیے مشاورت کی جائے گی نون لیگ کی تمام ارکان سبائی اسمبلی کو لاہور میں رہنے کی ہدایت امید ہے فیوری کے آخر تک انتخابات کی تاریخ آ جائے گی آئندہ ایک مہینے ملک کے لیے بہت اہم ہیں امران خان کی پی ٹی آئی سوشل میڈیا ایکٹویس سے گفتگو کہا حکومت کو انتظار ہے کہیں باہر سے دو تھیلیاں پیسو کیا جائیں انہیں کہیں سے پیسے ملنے ہیں نہ یہ میشت ٹھیک کر سکتے ہیں خواتین کنونشن سے خطاب میں امران خان نے کہا امپورٹڈ حکومت دشمنوں کا ایجنڈا پورا کرنے آئی ہے دشمن چاہتا ہے کمزور پاکستان کے ٹکڑے کر دے اداروں سے کہتا ہوں یہ وقت ملک سنبھالنے کا ہے سیاسی انجیننگ ہوئی تو ملک نہیں سنبھلے گا جب ملک ٹوٹا تھا اس وقت بھی ایسے ہی خوف تھا جیسا آج سے ملک کو یہاں تک پہنچانے کا ذمہ دار کمر باجوا ہے قوم کو تحریک انصاف کے سوا کوئی نظر نہیں آ رہا عام انتخابات دور دور تک نظر نہیں آ رہے کچھ بھی ہو پنجاب اسمبلی نہیں ٹوٹے گی چودری شجاعت حسین کا دعویٰ جی ایو آئی کے سیکیٹری جنرل مولانا عبدالغفور حیدری سے ملاقات میں چودری شجاعت کا کہنا تھا کہ ہم پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں مولانا غفور حیدری کی تحریک انصاف پر تنقید بولے کہ عمران خان نے ملک میں ایک ڈالی کلچک کو فروق دیا عبدالغفور حیدری نے مولانا فضل رحمان کی طرف سے نیک خواہشات کا اثار کیا اس طرح سے پاکستان کی سیاست کو ریموٹ کنٹرول نہیں کیا جا سکتا کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کی اسمبلی کو رکھنا ہے جو سب سے بڑی پارٹی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے الیکشنز میں جانا ہے سمجھ نہیں آ دی کہ یہ زید کیوں ہے پاکستان کی سیاست کو ریموٹ نہیں کیا جا سکتا سب سے بڑی پارٹی کہہ رہی ہے الیکشن میں جانا ہے وہ کہہ رہی ہے پنجاب اسمبلی کو رکھنا ہے سمجھ نہیں آ رہا آخر یہ زید کیوں ہے دانوما پی ٹائی فواد چودری کی میڈیا سے گفتو کہا پرویزلاہی اور مونسلاہی پی ٹائی کے ساتھ دلیری سے کھڑی ہیں ان کا شکریہ دھا کرتے ہیں مونسلاہی اور ان کی فیملی کو حراسہ کیا جا رہا ہے جو کسی طرح قابل خبول نہیں کراچی میں پندرہ جنوری کو بلدیاتی انتخابات ہوں گے یا نہیں الیکشن کمیشن فیصلہ آج سنائے گا ایمکم پاکستان جماعت اسلامی سندھ حکومت نے درخواستیں دائر کر رکھی ہیں الیکشن کمیشن نے جمعہ کو درخواستوں پر سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا چیف الیکشن کمیشن کی سربراہی میں تین رکھنی کمیشن نے سماعت مکمل کی تھی کراچی میں پندرہ جنوری کو بلدیاتی انتخابات کا اعلان کیا جا چکا بائیکارٹ کو اپشن ہوتا ہے لیکن ہم کسی کے لئے خالی میدان میں چھوڑنا نہیں چاہتے ہم کوشش تو کریں گے اتنے اتجاج میں بھی ہم نے خیال کیا ہے کہ سیلاب زدگان کے لئے جو دونر کانفرنس ہو رہی ہے نو تاریک کو جنوہ میں ہمارے اس کے اثرات مہا تک نہ پہنچیں بائیکارٹ کو اپشن ہے لیکن میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہتے مسئلہ یہ ہے کہ قدم کسی کے خلاف اٹھانا ہوتا ہے نشانے پر کوئی اور آ جاتا ہے ایمکیم کے رہنوہ خالد مقبول کی پارک ستار کے ہمراہ پریس کانفرنس خبردار کیا پیپاک میں حکومت کے اتحادی ہیں پیڈی ایم کا حصہ نہیں جنوہ میں کانفرنس ہو رہی ہے ایسا نہ ہو کہ ہمارے احتجاج کا اثر وہاں تک پہنچ جائے نئی حلقہ بندیوں پر پیپس پارٹی کہتی ہے آپ دیر سے آئے ہم نے دیر نہیں کی آپ اندھیرے کر رہی ہیں پارک ستار نے کہا کراچی کے حالات بگڑے تو ملک دشمن فائدہ اٹھائیں گے ان حالات میں الیکشن ہوئے نہ ہوئے سب برابط مولی صلاحی کے قریبی دوست کی مبینہ غیر قانونی حراست لاہور ہائی کورٹ نے احمد پاران کو آج عدالت پیش کرنے کا حکم دے گیا احمد پاران کے بھائی نے ہائی کورٹ میں لرخاص دائد کی تھی موقف اپنایا تھا کہ تین جنوری کو ایف آئی اے نے بیرون ملک دوروں سرمایہ کاری کا ریکارڈ طلب کیا ایف آئی اے سے محلت کی صدا کے باوجود احمد پاران کو اغوا کر لیا احمد پاران سے متعلق تاحال علم نہیں کہ کہاں رکھا گیا ہے پنجاب میں حکمران جماعت سے تعلق پر نیبو اور ایف آئی اے سے حراست کیا جا رہا ہے کراچی میں ڈاکٹر سارا کی موت خودپشی یا قتل گتھی علج گئی تیس سال کی ڈاکٹر سارا ملک کی لاش سمندر سے ملی اسپتال مالک ڈاکٹر شان اور ساتھ ہی ڈاکٹر برسما گرفتار پولیس نے پہلے دعویٰ کیا گرفتار ڈاکٹر شان نے زیادتے اور قتل کا اطراف کر لیا اب پولیس نے خودکشی کے پہلو پر تفتیش کا آغاز کر دیا تفتیشی حکام کو کہنا ہے لڑکی نے خود سمندر میں چلانگ لگائی یا زبردستی پانی میں پھیکا گیا تحقیقات کر رہی ہیں لاش تین سے چار گھنٹے پرانی ہیں لاش معاینے کے بعد دو دن پرانی نہیں لگتی گرفتار ڈاکٹر شان کے موبائل فون کا فرانزے کرانے کا فیصلہ دو اکلا خود آئے جب ان کو وقیل رکھا گیا تو اسی شام وہ وہاں سے بات دے دو اور اکلاتے جس سے عرشت بھائی کی فیملی نے رابطہ کیا انہوں نے پہلے ہامی بری پھر وہ بھی پیچھے ہٹ گئے آج کی دن تک عرشت بھائی کی والدہ اور ان کے بچوں کا وکیل بھی نہیں ہے عرشت شریف کی والدہ اور بچوں کے پاس اب تک کیس لڑنے کے لیے کوئی وکیل نہیں عرشت کے دو وکیل دوست کیس لڑنے کے دعوے کر کے پیچھے ہٹ گئے مراد سعید کا انٹرویو دو وکیلوں سے عرشت کی فیملی نے رابطہ کیا انہوں نے بھی ہامی بھری پھر کیس لڑنے نے اس انکار کر دیا جب بھی عرشت شریف کے حوالے سے بات کرتا ہوں کیس کے لیے سپریم کورٹ یا جی آئی ٹی میں پیش ہوتا ہوں دوسروں کے ہلیے میں لوگ سامنے آتے ہیں مہنگے آٹے نے عوام کو چکی کی طرح پیش دیا ہمیں آٹھا چاہیے گھر والوں کو روٹی چاہیے چکی مالکان فیکیلو آٹھا ایک سو ساٹھ رپے میں فروک کرنے لگے سستے سرکاری آٹے کی تلاش میں شہری دربدر کراچی لہور فیصلہ باد کے شہریوں تو بھی سستے آٹے کی تلاش کوئٹا میں گندم کا سٹاک ختم آٹے کا کال سانگھڑ میں شہری روٹی کے بجائے مٹی پکانے پر مجبور سکھر میں سستے آٹے کی سٹال پر ڈاکو پہنچ گئے آٹھ مسلح افراد بیس تھیلے اور پینتالیس ہزار لے اڑے نیجی آٹا مل نے سستے آٹے کا سٹال لگا دیا وزیر اعلیٰ پنجاب نے فلاور میلز کے لیے گندم کا یومیا سرکاری کوٹا بڑھا کر ڈبل کر دیا پرویز اللہی کی زیر سدارت ہنگامی اجلاس نے پیسلا کہتے ہیں کہ آلہ حکام کو ہدایت کی ہے چوبیس گھنٹے کے اندر لاحے عمل تیہ کیا جائے صوبے بھر میں سیل پوائنٹس کو بھی دگنا کر دیا گیا ہے پنجاب میں روز دس کلو آٹک کی اٹھارہ لاکھ چالیس ہزار تھیلے سرکاری ریٹ پر دستیاب ہوں گے جب ہم سوئی ملے ہیں تو پینہ ہی پڑے گا پاکستان میں پیدا ہوئے تو جینا پڑے گا اتنی مہنگائی ہوگی کہ بچوں کا پیٹ پالنا مشکل ہو گیا کچھ چیز لینے جاؤ پڑھ لے تو پڑھ لے دو گھنٹے سوچتے رو تین گھنٹے کہ لیں نہ لیں ملک میں مہنگائی کا توفان بے قابو اشیاء ضروریہ کی بڑھتے قیمتوں نے شہریوں کو جکڑ لیا آٹا کی مرغی دالیں سبسیاں اور پھل سمیت ہر چیز مہنگی مرغی کی قیمت کو بھی پر لگ گیا لہور میں مرغی کا فیک کلو گوش زاڑے چھے سو پشاروں میں چار سو روپے کا ہو گیا تریک انصاف کا مہنگائی کے خلاف شہر شہر احتجاج لہور میں لیاکت چوک سبززار سے سمنہ باگ تک ریلی شہریوں کے بڑی تعداد میں شرک ہیں پیسلا بات میں پی ٹی آئی کارکن سڑکوں پر نکلے راولپنڈیا اور جہانیا میں بھی احتجاج انپورٹر سرکار کے خلاف نہ رہے پاکستان کے سارے لوگ بیٹھ کے یہ اعلان کر دے کہ یہ ایک ناکام ریاست ہے اور ہم اس کو اب صحیح کرنے جائیں گے پاکستان بطور ریاست ناکام ہو چکا اعلان باقی ہے ماہر معاشیات شبر زیدی کہتے ہیں کہ یورپی ممالک کی نظر میں پاکستان کے حالات خراب ہیں ناکام ریاست ہے جرمنی نے چھ سو پاکستانیوں کی ویزے منسوخ کر دی کہا کہ ویزے دیئے تو یہ واپس نہیں جائیں گے جنوہ کونفرنس سے بھی بہت زیادہ امید نہیں حکومت کی پالیسی کی وجہ سے ڈالر کنٹرول نہیں ہو رہا خدشہ ہے کہ آٹا دو سو روپے کلو سے زائد قیمت کرنا ہو جائے آرمی چیف جنرل آسم منیر کا سعودی عرب کا دورہ عمری کی اعدائیگی خصوصی طور پر بیت اللہ شریف کا دروازہ کھلا کیا آرمی چیف جنرل آسم منیر نے خانہ قابہ کے اندر نوافل ادا کی ملک سلامتی اور قوم کے لئے دعائیں مانگی سعودی حکام کے جانب سے آرمی چیف کو خانہ قابہ کے زیارت کرائی برطانیہ میں محکمہ سہد بہران کا شکار ان ایچ ایس نے شہریوں سے پرائیوٹ علاج کرانے کی اپیل کر دی میڈیا رپورٹس کے مطابق تاریخ میں پہلی بار ناشنل ہیل سروس کی ویٹنگ لسٹ سات ملین سے تجاوز کر گئی طویل انتظار سے بچنی کے لیے پرائیوٹ اسپتالوں سے رجوع کریں برطانوی نشریاتی ادارے کا وزیر آزم سے سوال کیا آپ پرائیوٹ علاج کراتے ہیں برطانوی وزیر آزم رشی سونک کا سوال کا جواب دینے سے گریز کراچے میں بلدیاتی الیکشن کے لیے پیپس پارٹی میدان میں آگی پیپس پارٹی کے براول ہاؤس سے اسٹار گیٹ تک ریلی سعید غنی کہتے ہیں بیچے آئے کراچے سے فارغ ہو چکی شیلہ رزا بولی اگر بتا دیا کتنے نشستیں ہم جیتیں گے تو چیخیں نکلیں گے کراچے کا میئر پیپس پارٹی کا ہوگا حکمرانوں حوش کے ناکھن لو تم تحفظ نہیں کروگے اپنا تحفظ خود کریں گے یہی اعلان کراچی ہے حکمرانوں حوش کے ناکھن لو حقوق نہ ملے تو خود میدان میں آئیں گے حافظ نئی مرحمان نے اعلان کراچی کر دیا جماعت سامی کا کراچی میں سیاسی طاقت کا مظاہرہ باغی جنہ میں عوام کا سمند روم انڈایا پاتھی پرچموں کی بہار شرکہ سے خطاب میں حافظ نئیم و رحمان نے کہا ہمیں آگی بڑھنے سے کوئی نہیں روپ سکتا جماعت اسلامی کا میئر آنے سے کراچی کا نقشہ تبدیل ہوگا شہر قائد لا وارث نہیں اس کی روشنیاں بحال کریں خزانہ خالی اور حکومت کی شاہ خرچیوں کی تیاری کروڑوں کی لکجری گاڑییں درامت کرنے کی تیاری کر لی ذراعہ وزارت سنت کا کہنا ہے حکومت نے 165 لکجری گاڑیوں کی درامت کے لیے لسیز کا گرین سگنل دیا ہے مقامی کار منفیکچرز کو کام مال کی لسیز کھولے میں مشکلات ہیں ملک میں تین بڑی کار منفیکچرز نے پیداوار بند کر رکھی پاکستان میں ہالناک سہلاف کے متاثرین کی امداد کے لیے جنیوہ میں عالمی ڈونرز کانفرنس آج ہوگی وزیراعظم شہباز شریف اور اکوار متحدہ کے سیکیرپی جنرل انتونیو گوتریس میرز بانی کریں گے وزیراعظم وفد کے ہمراہ جنیوہ پہنچ گئے وزیراعظم اپنے ٹوئٹ میں لکھتے ہیں کہ سہلاف متاثرین کا مقدمہ دنیا کے سامنے پیش کریں گے مقصد سہلاف متاثرین سمیت معیشت کی بہالی کے لیے امداد حاصل کرنا ہے عمران خان کے توشہ خانہ میں ناہلی کے خلاف درخواست سماک کے لیے مقرر لہور ہائی کورٹ کا تین نوپنی فل بینڈ چیپ جسٹس امیر بھٹی کے سربراہی میں آج سماک کرے گا درخواستوں میں توشہ خانہ میں عمران خان کی ناہلی کو چیلنج کیا جا سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹرن جنرل ریٹائر فیض حمید کی صاحب زادی کی شادی کی تقریب ملک کی ممتاز شخصیات کی راول پلی میں منعقدہ تقریب میں شرکت چیمن جوائن چیف آف سٹاف کمیٹری جنرل ساہر شمشاد مرزا سابق آرمی چیف جنرل ریٹائر کمار جاوید باجوا لیفٹرن جنرل ریٹائر آسم سلیم باجوا سابق چیف جسٹس ساقب نسا چیمن سینس صادق سنجرانی وزیر اعظم آزاد کشمیر سردہ تنمیر علیہ سمید دیگر ممتاز شخصیات شریک ہوئی برستے بادل یا فستہ ہوائیں ملک بھر میں سردی نے لوگوں کی کلفی جمع دی ملچستان کے پہاڑ برخ سے سپیت دوبندی اور توبہ اچک زیر میں سال کی پہلی برف پاری زیارت میں آسمان سے برستے روئی کی گالوں نے منظر دلکش پر آ دیا کوئٹہ چمن اور پشین میں باری سے سردی میں زاپا سکردو میں منفی سوادہ سٹور منفی نو اور ہنزہ میں درجہ حرارت منفی چھے تکر گیا گراچے میں بھی تھنڈی ہوائیں سردی میں اضافی کی پیش ہوئی لگاؤ آزاد میڈیا کے دام صحافت صرف مودی سرکار کے نام سب سے بڑی جمہوریت کے حکمراء آزادی صحافت کے سب سے بڑے خریدار الجزیرہ کا آٹکل مودی سرکار کی آزادی صحافت اور جمہوریت کا گلہ گھونٹنی کی آخری وار کو زیرے بحث لے آیا صحافی رویش کمار کی انڈی ٹی وی سے استفعے نے بھارت میں آزاد میڈیا کا اشو جاگر کر دیا دنیا کے تیسرے امیر ترین شخص گوتم اڈانی نے مضبوط آواز انڈی ٹی وی کو خرید لیا اڈانی کے ذریعے مودی نے بھارتی میڈیا کی آخری بڑی آزاد آواز پر بھی کنٹرول حاصل کر لیا مودی کے دورے اختدار میں ان کے قریبی ساتھی گودم اڈانی کی دولت میں بے تہاشا اضافہ ہوا پارک نیوزلینٹ اے سیریز کے بعد ون ڈے کا امتیان نیسٹر سٹیڈیوم کراچی میں آج سجے کا میڈان دونوں ٹیموں کی جم کر پیکٹس دونوں کپتانوں نے ٹروپی کرو نمائے کی کلالیوں کا اپنی فوٹو سیشن ففر سمان ہارس رہیل کی ٹیم میں واپسے سے کومی بیٹنگ مضبوط سٹارف پیسر ہارس پی ایکشن میں ہوں گے چار سال وہ اس کو بینچ پی بڑھا کے رکھا لیکن اس کو چانس نہیں ملا کیا آپ کو پچتاوا ہے نہیں مجھے کوئی پچتاوا نہیں میرا کام ہے کرکٹ کھیلنا اور انجوائے کرنا مجھے کسی کو جواب یا کسی کو سیٹسوائے کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے سرفراس کے چار سال ضائع ہونے پر کوئی پچتاوا نہیں قومی کپتان بابر آزم کا صحافی کے سوال پر دو ٹوک جواب کہا کہ کسی کو جواب دینے یا خوش کرنے کی ضرورت نہیں میرا کام کرکٹ کھیلنا ہے سرفراز احمد دو ہزار انیس میں ٹیم سے ڈروپ کیے گئے چار سال بار ٹیم میں واپسی پر تہل کا مچا دیا تین نیس سنچریز اور ایک سنچری بنا کر میچ اور سیریز کے بہترین کھلاڑی کا ایوارڈ بھی اپتنام کیا اور خیبر پختون خواہ میں سجا کھیلوں کا میدان پندرہ ہزار سے زائد کھلاڑیوں نے بڑھائی صوبے کی شان لیرہ سمائی خان مرد اور خواتین کی کیکٹ کی فاتح فوٹبال میں سواد کے کھلاڑی آگے والی بول میں نوشہرہ کی خاتین کامیاب بیڈمنٹن کا ٹائٹل پرشاور کے نام موسیقی موسیقی